اے یہ نیا کوششن دیکھتے ہیں بیو چیارہی؟ بیو چیارہی کو ہم اپ گھٹا لپ کریا بچان بھولتے ہیں ایک ایک ایسی رسائنک قریہ ہوتی ہے جس میں کوئی پدارت جو ہوتا ہے بڑا جو پدارت ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پدارتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اس کو ایسی رسائنک قریہ جس میں کوئی بڑا پدارت ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پدارتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد سے پھر اس نئے پدارت کو پہلے والے پدارت میں نہیں بدلا سکتا اسی کو ہم ڈی کمپوزیسن ڈیٹسن بولتا ہے اب گھٹا نکریہ بولتا ہے بیوزا نکریہ بولتا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں رسانک سے بکڑ میں کیلسیم کاربونیٹ جو ہوتا ہے یعنی سنگمربٹ جو ہے جیسے آپ کیلسیم کاربونیٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ایک بڑا بدارت چھوٹے چھوٹے پدارتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اسی کو ڈی کمپوزیشن ڈیکشن کرتا ہے جیسے آپ کیلسیم کربونیٹ کو دیکھ رہے ہیں اس میں پاکر کے وہ کیلسیم اقسیڈ اور کربونیوچڈ میں ٹوڑ گیا ہے ایک کوششن بہت ہی امپورٹنٹ آتا ہے کہ سنجوزہ نکریہ جو ہے بیوزہ نکریہ کا اُلٹا کیوں ہوتا ہے یا بیوزہ نکریہ سنجوزہ نکریہ کا اُلٹا کیوں ہوتا ہے بپیت کیوں ہوتا ہے تو ابھی آپ کو سنجوزہ نکریہ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو سنجوزہ نکریہ میں دو یا دو سے ادھیک پدارت ہاپس میں ملتا ہے اور نیا پدارت کا نمیمان کرتا ہے اور پھر نیا پدارت کو پہلے والے پدارت میں نہیں بدلنا سکتا ہے اور گٹنکریہ یا بیوزہ نکریہ میں ایک بڑا پدارت چھوٹے چھوٹے پدارتوں میں ٹوٹتا ہے اسی لئے اس کو سنجوزہ نکریہ کا اُلٹا بول جاتا ہے بیوزہ نکریہ میں یعنی سنجوجن اپریام میں دو پدارت ہاپس میں جڑتے ہیں اور بیوزن اپریام میں بڑا پدار چھوٹے پدارتوں میں ٹوٹتا ہے تو اس لئے سنجوجن اور بیوزن ایک دوسرے کے بپریت ہوتے ہیں سنجوجن میں دو خلقے پدارت ہاپس میں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد سے بڑے پدارت کا ریمار کرتے ہیں اور بیوزن میں ایک بڑا پدار چھوٹے چھوٹے پدارتوں میں ٹوٹتا ہے اس لئے سندودن اور بیوزن جو ہے ایک دوسرے کے بپریت ہوتے ہیں آئیے اگلا دیکھتے ہیں